اسلام علیکم حیات سکیچنرن ولوگ میں خوش آمدین سب سے پہلے 3 لٹر دودھ لیا ہے اور اس دودھ میں پانچ اندر تلائچی کو کھول کے ایڈ کر دیا اور یہ ایک کپ چاول تھے ان کو میں نے بھگو دھو کے اچھے سے بھگو دیا اور پھر ایک گلاس دودھ میں دال کے اچھے سے بلینڈ کر لیا دودھ جب بوائل ہو گیا تو یہ دیکھیں اچھے سے دودھ بوائل ہو گیا ہے تو اب اس کو میں نے اس کے اندر جو چاول تھے موٹے موٹے کیے مہت فائن چاپ بھی نہیں کیا تھوڑے سے رکھے دانا ہلکا سا رکھا تھا تو وہ ایڈ کر دیا اور پھر ہم اس کو پکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ میں بنا رہی ہوں دودھ کی فیرٹی جیپ تو اس کو جب ہم ڈال دیں گے چاولوں کو مکسچر کو تو پھر ہم اس ٹائپ اس کو بلکل نہیں چھوڑیں گے ہلکے ہاں سے برامبر چمبر چلاتے رہے گے تاکہ چاول جائے وہ نیچے نہ مٹھے اور گھوکلیاں نہ بن جائے تو اچھے سے پکایا جب وہ تھوڑا سا گھاڑا ہو گیا تو اس لئے میں نے گراؤن شوگر ایڈ کی ہے وہ میں نے اپری ٹیسٹ ٹرو پارٹی آپ لوگ لے سکتے ہیں زیادہ بیٹھا کھاتے ہیں تو آپ کو دیکھ اپ بھی لے سکتے ہیں جنگی جتا آپ نے چاول لیا تھا تو اگر دوربل کھاتے ہیں تو پھر آپ پھر کھاپ کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ کھاپ کھاتے ہیں تو آپ پھر کھاپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے بھائے درس نالے ہیں ماداب ہیں کانچو ہیں ان کو میں نے یعنی فیر کر لیا تھا روز کر کے روز کر کے ان کو میں نے چاپ کری گا تھا اور ساتھ میں کشمش ایڈ کی بہت ہی مزیقہ کچھ دوہاری تھی آئیکن بہت اچھا بنا یہ اپشنل ہے میں نے کیسٹرڈ ایڈ کیا تھا کھوڑا ساتھ دی رہی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ چاہے تو ایڈ کر لیں نہ چاہے تو پت ایڈ کیجئے میں نے زیادہ کسٹڈیں لیا تھا جسٹ میں نے دو چمچ لیئے تھے کسٹڈ کے اور اس کو ایک چھوٹے کپ دودھ میں ایڈ کر کے مز کر دیا تھا اور کھوڑا سا میں نے اس کو دو منٹ جب لیئے پھین ہماری فرمی جو ہے بلکل ریڈی خونے کے قریب تھی ہو گئی تھی بلکہ تب میرے ڈالا تھا صرف دو منٹ جب پر چلایا تھا اور یہ لیئے ہماری مزیدار سی فرمی ریڈی ہوگی ہے اب اس کو سلط کریں کہ امید ہے کہ آپ لوگ یہ ریسکی بہت زیادہ روار میری رائے کوکونار اور ماں آپ اس تاغ جنگے سب جنگے سادھ اور کشمی کے ساتھ کنی سر کیا اور کھنڈا کرنکے چھئے ویدار سی ریسیپی ریڈی ہے اپ لوگ رو دو رائے دو ری 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 رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی